سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے ان آڈٹیٹڈ اکاؤنٹس ان آڈٹیٹڈ اکاؤنٹس وہ ہے ہمارا تیپ آپ دیکھ رہے ہیں نگبان پاکپان میں ہوں مونیر شاہ امید ہے آپ پی ڈی آئی کی منجی ٹھوکنے والوں کو کر رہے ہوں گے ٹھوکا تھاکی کر رہے ہوں گے یہ تھے نور عالم لوٹا اس کے جلسے میں تھے تو لوگ کیا بیٹھے ہوئے تھے وہ مجبوری کے تھے اب بزرگوں کے وہ بچارے کہانے بھی ہوتے ہیں مجبوری بھی ہوتی تو بس یہ کچھ ہوتا بڑو کچھ ہوتا تو اس وجہ سے وہ علیکن لوگوں نے یہ ٹکان کو پتا لگ گیا ٹکان کو پتا لگ گیا کہ لوگ میری جان نہیں چھوڑنے آلے ایک اور یہ بھی زہنے ہیں جیگرام گریہ وہ پتا لگ گواری تو صحبت ہو گیا کہ تم پچے لیا چوں ہی یہ لگشان تو آپ سے سفہہی رہے چھوڑنے آلے چھوڑی صاحب میں نے کال تاک دی محلت دی تھی جاوے تاکہ میں اپنی سفہہی چھوڑنے آلے تاکہ میں اپنی سفہہی چھوڑنے آلے کیا گا کال تاکہ پچھایا کال بھلتو بھی کی تھی آلے رائے ڈالی آلے ہاں مہیں، تو ایک دن تھا کیا ممگیا سیاں، وہ گزر گیا وہاں، تو اپنی سفائی سے بیچ کی کہنا چاہنا وہاں چاوری صاحب، میں اپنی سفائی سے جو کچھ کہنا چاہنا ہے، وہ اس کا پیچھ لکھیا ہے، اسی آپ پہ ہی پار لو یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اللہ کرے کو بتخواہی سے اس کو پسکتا ہے ہوتا لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہم نے اب بات کہنی ہے سپیشل اپیسوڈ ہے، اس کے اوپر یہ بھی تو ہم نے آپ بھی دکھا رہا ہے نا، ایک اور یہ شیر افضل مروت کا سرو دیلے بھی را کے چلتے ہیں، ابھی پروگرام بھی کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جو ہم نے اپنا کتلمہ ڈالنا وہ تو ڈالیں گے بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو چل رہا ہے وہ کہتے ہیں، دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، یہ میں نے کہا چلو یہ دکھا دیا جائے کہ آپ کے ذات کسی کے باپ کا پاکستان توڑی ہے، سنیں، خان نے کہا یہ فوج میری فوج ہے، کیا بولا خان نے یہ فوج، یہ فوج، یہ فوج، یہ شہدہ، یہ شہدہ، یہ شہدہ، فوج، تو سن لو، سن لو یہ ٹی ٹی آئی کے جلسے میں، فوج زیدہ بار، فوج زیدہ بار، فوج زیدہ بار، آپ ہی چل پڑے گا جی، پھر تو بارش پڑے گی، یا ہونے را گوپ گیرا، بارش پڑے گی، بات ہی ہم نے کرنی، اب بھی آپ اپنے دیکھا ہوئے گا، حسین اکانی کی ٹرولنگ ہو رہی جو ایکس یا ٹویٹر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر حسین اکانی کی چل رہی، وہ آئی ٹی انجینئر صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ میرے ایک ہینڈی کا پر ایکس چل رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا اور ایک کے پر ٹویٹ چل رہا ہے، وہ جو فاقتہ ہے تو وہی کیا چکر ہو گیا، کتے ہو نا اندر بار ہو گیا تو پینتیس ہزار ڈالر فارن آفز باجوے کے کہنے پر حسین اکانی کو کہے تھے ایک ٹویٹ کرنے کے ٹھیک ہے جی، وہاں پہ تو چلے گئے ابھی آ رہا، نیچے بڑا کچھ چل رہا، ایک ٹویٹ کیا تھا جو عمران خان گورنمنٹ کے خلاف تھا، وغیرہ، وغیرہ، یہاں پہ جو ووچر ڈالا ہے اس کے پر لکھا کہ ایکس وائی زیڈ جو وہاں پہ سینیٹر ہے اس کو دیئی رشوت تاکہ پاکستان کی لابی میں آپ پہ پڑھے، آئیے میں آپ کو پریشرائز کرے وغیرہ وغیرہ، ہمارا فیما، ہمارا موضوع یہ نہیں تھا، ہمارا موضوع تھا کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں انہی کے ملک کا پیسہ لے کے اسے پہ ہی لگاتی ہیں، میں ابھی نام نہیں لے رہا لیکن ایک ایک ایسیمپل آپ اس کو خود فٹ کر لینا کہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ نہیں ہے وہ کل ایک ہمارے بندے نے کہا تھا کہ یہ نتیجہ آغاز کیا، یہ نتیجہ آغاز کیا اور میں کہہ اپنے طرف سے نہ آغاز کیا کرو، وہ تھا کہ سلیمان نے مائرہ کو پروچ کیا تھا وہاں سے پھر اس نے رینبو کو جب فون گیا وہاں سے تو پھر اس نے ساورہ کچھ ریکارڈ دے دیا سمپل بات ہی، میرا وہ روائیڈ سننا جس نے مجھے یہ کہا تھا، خدا رہا اپنی طرف سے کچھ نہ لگایا کرو اور اپنے ذہن کو خراب نہ کیا کرو، میں نے اوپن لی اس میں کہا تھا کہ سلیمان نے اس سے رابطہ کیا، یہ فرانس میں اس کی ماں مائرہ کی ماں ہے ان سے پروچ کیا تھا، تو وہ جناب علی وہ پھر سارا ریکارڈ دے دیا گیا، اپنی طرف سے نہ لگایا کریں بلک بلک میرے اپنی طرف سے لگاؤ تو مجھے نہ کیا کرو، میں نے کہا یار مجھ میں ہی کوئی ایسی ڈس کوالٹی آگی جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، پھر اندھا میں بریکنگ نیوز نہیں دیا کروں گا، ایسی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، میں نے وہ اندر کرانا جا، اچھا جی بات یہ ہو رہی تھی، اب بھی میں نام اس کا نہیں لے رہا لیکن اسی کے اندر اشارہ ہے اے ادھر جو آپ کا ایم اپ کا کیس پنسا تو پیسے دے ہو جی پیسے، اچھا کس کو، سید شاہد علی کو دے دو، وہ ہمارا بندہ ہے ادھر، ٹریٹ بلے ڈالا، یا وہ مصدق ملک کو دے دو، مشاہد حسین کو دے دو، مشاہد اللہ مر گیا اس کے نہیں، مشاہد حسین سید، جو ہر پارٹی سے اس کے قوالٹی ہے، ہر پارٹی میں سے اس نے ادھا لیا اچھا جو کہتے ہیں، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اچھا جی، یہ ادھر جا رہا ہے، اچھا جی، یہ ادھر لے کے جائے گا، اچھا جی، پھر وہ لے دیتے ہیں، وہاں پہ ڈال دیتے ہیں، کہ منیرہ، سگیرہ، بشیرہ، اللہ وسائی، اللہ دیتا، اللہ دیوایا، اللہ بخش کو یہ پیسے دینے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ پیسے اس کو ٹرانسفر کر دے، وہ سٹیٹ بینک سے مگواتے ہیں، چیک دیتے ہیں، اللہ اللہ خیال صلح گورنمنٹ کے ٹریجری سے جاتا ہے، وہ اللہ ڈبایا، اللہ وسائی، اللہ دینوں، ان کو ایک مارا اللہ ڈینوں، آئی جی بھی تھا، اے جی خواجہ، وہ اللہ ڈینوں تھا، ان کو پیسے چلے گئے، تیرہتے ہیں، پاکستان میں ہی ہیں، جب دیئے تو وہ امبیسی دے نا ادھر سے، امبیسی نہیں، امبیسی دپاس ہوں گے تو دیں گے نا، اچھا جی، پھر یہ پیسے ادھر ہی چلے گئے، پھر اس کو کہتے، اے جی، تو لک دو لک لالی، امانت ہے ہماری، ہاں جی، اللہ ڈینوں جو، اللہ ڈینوں لینڈ جو ہے نا، شوائز لینڈ، شویس لینڈ اور جو کیا تھا، گریش لینڈ، یہاں کا جو سبیر ہے نا تو وہ کہتا کہ یہ میری امانت ہے، اس کے بعد پھر وہ غیبی امداد کی جاتی ہے، فضل رومان جیزوں کی، یا اور بھی جن کی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں، تو چھوہ کوئی کروڑوں میں نہیں، کروڑوں سے اوپر کے پیسے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت یہاں پہ رہتے ہیں، سٹی بینک میں یا فلانے بینک میں یا فلانے بینک میں یہ اکاؤنٹس کنسیل کر دو اس سے چیک پہلے ہی لے لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کر کے نا پھر یہ پہ ساکا ڈالر ہے نا گو رکھتے ہیں، ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے اے سے بی میں اللہ ڈینوں میں ڈالو، اللہ ڈینے سے اللہ وسائی میں ڈالو، اللہ وسائی سے پھر خدا وسائی میں ڈالو، اس طرح کر کے وہ اکاؤنٹوں کو کمر کے رکھر کر کے تو پھر ڈپلومیٹک ایو میں جو ہے نا ان کا وہاں وہاں پہ بینک بھی ہیں، بعض لوگوں کے بینک ادھر بھی ہیں، مثلا جرمنی کا ڈیوشے بینک کی برانچ جرمن بیسی کے اندر ہے وہ پاک روپی میں بھی ڈیل کرتی ہے، ویزے کی فیس وغیرہ جو اور سربس چارجز وہ ادھر ہی لے اس طرح ہی انہوں نے اپنے وہاں پہ بینک برانچوں میں کھولی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے تھے یہ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو، پھر اچھلنگ پھر بھیجتے ہیں، اچھا جی یہ ہو گیا، پھر وہ کہتے تھے اچھا جاؤ در سے مینہ پورا تیل ڈلوالی، یا گفور ادھری یہ تو سارے ہی نہیں کہ سی آئی ایک ایجنٹک ہے نا، جس طرح جوگن موسی نے ابھی بابے اس کو گندے پیپ کے ڈرم کو کہا تھا، کہ آپ نے میرے خاندر نجم سیٹی کو کہا تھا، ان سفراہ کا کوہ ہمیں بھی عزمال کے دیکھ لیں، ہمیں بھی بڑے گون ہیں، ہم بھی موڈرن ہیں، کیوں نہیں ہمیں عزمات ہے، خدا رہا ہمیں عزمالی ہمارے میں، کیا کمی ہمارے جذبات سے کون کہہ لے گا، یہ میں اپنے پتر سمیٹا ڈالا، تو وہ بھی، ہاں ہاں یہ میں نے کہا تھا، یہ میں کہا رہا ہوں، اس کے شکر دیکھنے علی، چوپی، امبینی ہوتی، اس طرح ہوتی ہے، یقین کرو، میں کیا بتاؤں، کہ بندے کو پیسے دیے، دے رہے تھے، اللہ جنرل نظیب کرے، تو اس کی بیٹی کے ساتھ بلدکار کیا تھا، اس نے جو مر گیا ہے، میں نام نہیں لے رہا، اللہ اس کے مکشش کرے، تو میں نے اس کے باپ کے شکل جو دیکھی تھی نا، جو اس کے باپ کی شکل تھی، ویسی فضل الرمان کی جب، اب جگنم حسن نے پکڑا اس کو، میں نے کہا، ہمارا ٹی وی پر پڑھایا، کلپ تو پڑھے ہوئے، بلکل ایسے تھا، وہ ڈھیٹ ہو کے نا، ہاں ہاں ہم نے کہا تھا، میں نے کہا، یہ تو دلہ، اس دلے سے بھی بری شکل بنی، جو اپنی بیٹی کو آہو کروا کے تو پیسے پکڑ رہا تھا، میں نے کہا، سستا ہی زمانہ تھا، تین چار سو، تا یہ جو میرے آئی بیٹی نے تو، یہ سو جاتے، میں ان کو تشبیح دیتا ہوں کہ میں جو دیکھا وہ اس کی بلکل کرتا ہوں، اگر کسی نے پوشنا ہوں کہ یہ جو اپنی ماں، بینوں، بیٹیوں کے پیسے پکڑ رہا تھے، ان کی شکل بھیر کیا تھا، ان کے شرم نہیں آتی، ان کی شکل یہ جو فضلوں کی بنی تھی نا، جب جگنم حسن نے کہا تھا، کہ جی آپ نے میرے خاند کو کہا تھا، ویسی بنتی ہے، میں اپنے تجربے کی بات کرنا، اس کو میں روکا جائے، ہماری جو تھی ہمارے ذرو پیسے ادھر ہی جاتے، وہی سے ہمارے دشمن ناصر کو باند دی جاتے ہیں، اسی میں سے ندیم بجبی دوڑی لگا، منیرہ ٹکن بھی دیاڑی لگا لیتا، پھر فیصل نسیر بھی لگا لیتا، سیکٹر کمانڈر سہبان بھی لگا لیتا، پھر بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، باہر پچھا دو، ان میں سے پھر وہ جو ہوتا ہے نا، جو اللہ ڈیو آیا جو ہے، ڈیپلومیٹ اکیپنیو میں، وہ کہتا کہ آپ نے جو پیسے جو ہے نا، یہ اتنے یہ پیسے جو آپ کو بھیج رہے ہیں، مونیرے، سگیرے، بشیرے کی سیلی جو تک تاشی ہوتے ہیں، ان میں سے جو اتنے پیسے ہیں نا، یہ اس اکانڈ میں ڈال دیجئے گا، یہاں سے تو اپنی بیسی میں جاتے ہیں، ان کی بیسی میں، لیکن وہ وہ اس میں لکھتے ہیں سینلی بگا رہا، پی کر دی بلانا، ٹپکا رہا، اس میں سے پھر وہ خفیہ کونٹ دے دیا جاتا ہے، فضل الرمان کے فلپائن میں دے دیا جاتے ہیں، باجوے کے بلجیم میں دے دیا جاتے ہیں، وہ کیانی کے آسٹریلیا میں دے دیا جاتے ہیں، اس طرح مختلف قسم کے جو ہے نا، جہاں گیر کرامت کے امریکہ میں دے دیا جاتے ہیں، میں اور کیا کہا کروں، بے کے دبائی میں دے دے جاتے ہیں، سب کچھ، ریکارڈ سب کچھ ہے گا، لیکن انہیں آرمی چیف کو پکڑے گا کون، یہ ہمارے پاس ہی نہیں، یا صرف ہمارے سمران میرے پاس نہیں، تو پاکستان کے پاس، یہ انڈیا کے پاس بھی ہے، کہ ان کو جنرل ہے، یہ چیف اور جنرل سٹاف ہے، اس کے ابھی پچھلے دنوں میں ایک لیٹیننٹ جنرل کا پروگرام جو کیا تھا، وہ اپنے راز اس نے بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں رستہ جاتا ہے، ہمارے بھم کو کہاں کہاں سے رستہ جاتا ہے، اس کے ہی اس نے ایک کروڑ روپیہ لے لیا تھا، ابھی بھی ہے، جس کو ازاد کشمیر میں پبلک سروس کمیشن کا سربراہ جو لگا دیا تھا، اس کے ایک کروڑ پر بمبی سے چلا گیا تھا، کہ انڈم بمب کے رستے کہاں کہاں سے جاتے ہیں، اور کدھر سے کون سا مزائل مارے ہیں، تو کان بچاں کو ہو جائے گا، ٹھاکا ٹھاکا ہو جائے گا، ایک کروڑ پر لیا ہے، فائلیں سب کی بنی ہوئی، یہ صرف سربراہ آئے گا، تو جس کو یہ آنے نہیں دیرے پیس وہ ہی اس کا کچھ کر سکتا ہے، کما کلا، اس کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں، آپ کو دفعہ ایک سو چھوٹا لی نہیں، وہ کہے جلسوں کے جازے دی بھی پیٹی ہے، جلسہ کرے، لیکن دفعہ ایک سو چھوٹا لی ہے، کیا یہ اس ملک میں تاریخ احساس لکھا جا رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی، دو ریپیٹے موکازی، تیرے موہ میں کیڑے پڑھیں، تیرے کان سے کیڑے نکلیں تیری آنکھوں سے، کیڑے نکلیں تیرے انفیکشن اور زخم میں سے، کیڑے نکلیں جو تو نے پاکستان کو اب نقصان بچایا، ڈیٹ ہو گئی ہے، جو نیشنل اسمبلی کو ان کو بھی بچا لیا، یہ ہمارا چھوٹو وزیراعظم پی ٹی آئی، کہتے ہیں، جی نہیں ہم نہیں مانتے، پہلے تساب کرو، پہلے تساب کرو، کنوں نے وائلیشن آئین کی کیا، ہمیں کوئی لیکشن نہیں چاہیے، لیکن کہاں سے مت ہو نہیں، پاکستان زندہ بات،